سامنے کا ہم بنا رہے ہیں جیپ پاکٹ تو دیکھیں کیسے جیپ لگاتے ہیں جواب پر بہت ایزی دو انچ پٹی لیں گے اور اسے ایک انچ کے فاصل پر سلائے لگائیں گے اس سائر سے بھی سلائے لگائیں گے چاروں طرف سے ہمیں جس سلائے لگائیں گے اور ایک انچ کا گیپ دیں گے درمیان میں تاکہ ترمیان میں سیپ آسانی سے سلائے ہو سکے ایسے بہت ہی ایزی سے لگ جاتی ہے سلائے لگائیں گے تاکہ ٹان کا پکٹی سے آئے جب زیپ لگے تو اچھے سے لگ جائے دیکھیں ایسے چاروں طرف سے سلائے لگائیں گے اس کا ٹی پر دونوں سائر سے دھاگے کو کٹنگ کر دیں گے اور ترمیان سے کٹنگ کریں گے جو گئے میں ترمیان میں ہم نے رکھا اسے کٹنگ کر دیں گے دیکھیں ایسے درمیان میں اور یہ اوپر والا کپڑا نیچے کی طرف سے لگائے گے اور دونوں کو کٹنگ کریں گے کٹ لگائیں گے تاکہ سلائے اچھے سے آئے اوپر سے کپڑا نیچے کی طرف جب جائے اب ایسے سلائے لگا لیں گے اس کے اوپر اور زپ لگائیں گے دیکھیں ایسے زپ نیچے رکھتے سلائے لگاتے جائیں گے ایسے ہم آسانی سے زپ لگا سکتے ہیں چاروں طرف سے سلائے لگا لیں گے ایسے ہی زپ رکھتے ہیں یہ بہت نیٹ سے آتی ہے سلائے اچھے اور اسی سے زپ لگ جاتی ہے مہت پیاری لگتی ہے ایسے لگی ہے دیکھیں چاروں طرف سے سلائے لگ رہے ہیں ایسے زپ کو کھلتے جائیں گے اور سلائے لگاتے جائیں گے کنارے پر بھی سلائے ایسے ہی لگائیں گے لیکن خیال سے اس میں سو ہی ٹوٹ جاتی ہے کنارے پر جب سلائے آئے گی تو ذرا خیال سے لگے گی دیکھیں کتنے اچھے سے زپ لگ دی ہے اور آسانی سے ہم لگا سکتے ہیں اب نیچے سے تین انچ کپڑا لیں گے اور اسے نیچے کی طرف فولڈ کرتے جائیں گے سلائے لگاتے جائیں گے ایسے سے فولڈ کریں گے جاروں طرف سے اور سلائے لگاتے جائیں گے یہ بہت ہی آسان تھے کئی زپ لگانے کا اور بہت نیٹ آتی ہے ایسے سلائے لگائیں گے چاروں طرف سے ایسے سلائے لگائیں گے کپڑے کو فولڈ کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا اور سلائے لگاتے جائیں گے سلائے لگائے جائیں گے سلائے لگتے ہیں سلائے لگتے ہیں آپ